بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم آپ کو وزٹ کروائیں گے جی بلوک کا جی بلوک کی سٹریٹ یہ جو ون آپ دیکھ رہے ہیں اس کے کارنر کے اوپر ہاؤس بنا ہوا ہے یہ آپ بہت بھی دیکھ سکتے ہیں یہ جی ون کا اس ٹیم آپ اوورویو کر رہے ہیں اور آج ہم آپ کو جی بلوک کی امینٹیز کے لحاظ سے جی بلوک کی لوکیشن کے لحاظ سے جی بلوک شیئلیٹیز ہیں تمام طرح چیزیں انشاءاللہ ہم آج اس ڈیپ لی یہ جو آج ہم آپ کو لائی وزٹ کروائے ہیں میڈ آف جولائی اور دوزار چوبیس کو یہ آپ سٹریٹ ون دیکھ رہے ہیں اور اس کی جو سب سے خوبصورت بات ہے وہ یہ ہے کہ جی ون میں آپ کو انلی سات پلوٹ ملتے ہیں جس میں سے آپ کے تین ہاؤسز جو آرے دی بلڈ اپ ہو چکہ پلوٹ رمیننگ ہیں جی ون رنگ روڈ کے اوپر اور اس کے آگے چلیں تو اب ہم آپ کو اگلی جو سٹریٹ ہوگی وہ جی سولہ ہوگی یہ ابھی جو اوورویو آپ کر رہے ہیں یہ آپ کر رہے تھے جی سیون کا اور اس کے آگے یہ جی سولہ آتی ہے یہ بھی مین بولے وارڈی بنتی ہے یہ جی اس کے اوپر کوئی بھی ہاؤس نہیں بنا ہوا یہ جی کا بورڈ بھی لگا ہوا ہے یہاں پہ کمرشل ایریا دیا گیا ہے جو میپ کی اوپر ہے یہ جو آپ لوکیشن دیکھ رہے ہیں اور بیک سیڈ جو جی سیون ہے اس میں صرف اور صرف ایک ہاؤس بنا ہوا ہے وہ جو سامنے ایک ہاؤس بنا ہوا ہے یہ والا وہ بھی بن رہا ہے اور آگے چل کے آپ کو یہ بتائیں کہ اب ہم آپ کو اس کا سٹریٹ وائز ایک ایک جو ویو ہوگا وہ آج ہم آپ کو اس کا کمپلیٹ دکھائیں گے اس میں امینٹیز کی بات کرتے چلیں یہاں پہ کمرشل سیکٹر شافز دی گئی ہیں آپ کو بہت ہی بگ گراؤنڈ یہاں پہ دیا گیا ہے واکنگ ٹریک دیا گیا ہے وارٹر فیلٹریشن پلانٹ دیا گیا ہے بچوں کے لئے پارک دیا گیا ہے چھوٹے چھوٹے اور یہ اس وقت آپ جو یہ وارٹر فیلٹر پلانٹ ہے اور یہ مین بلوارڈ ہے یہاں پہ بھی ہم آتے ہیں آپ کو لیکن ہم یہ پہلے اوار ویو کمپلیٹ اس لی آپ کو یہ سارا دے رہے ہیں کہ جو مین مین سٹیٹ ہے سب سے پہلے ادھر دکھانا ہوتا ہے کہ یہ کتنی ہے یہ جی جی سکسٹین میں پہلا قوڈ ہے یہ آپ کے سامنے جو بنا ہوا ہے جی سکسٹین میں only one plot بلڈ اپ ہے جی ستم رائٹ ناؤ اینڈ پہ یہ گر ہے لیکن یہ بھی ابھی کہلیں کہ انڈر کنسٹیکشنز ہی یہ کام ہتم ہو گیا ہے آئی ڈونٹ نوو وٹ ہیپنڈ بٹوین ڈیز کلائنٹس آئی ڈ کونٹریکٹر ایسی جو پروپٹیز ہیں اس کے مطلق میں ہمیشہ آپ کو بولتا ہوں کہ یہ آپ کا پیسہ لگ گیا ہے اگر کوئی قدرتی مسئلہ نہیں ہے یعنی ڈیفرنٹ قدرتی طور پہ بھی انسان کے ساتھ سو ہیپنز ہو جاتے ہیں کیش کا ایشو آ جاتا ہے فیملی کا ایشو آ جاتا ہے زندگی موت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے تو ان ایشوز کے لیے میں بولتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں ہم آپ کی پروپٹی کو مینج کریں گے اور انشاءاللہ سستے داموں آپ کو یہ بلڈ اپ بھی کر کے دیں گے آپ کے ہاؤس اور پھر ان کو رینٹ آؤٹ بھی کروائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بتا دیں کہ اس ٹیم سات مرلہ کی پٹیاں شروع ہوگی ہیں یہ سات مرلہ کا ایک ہاؤس بھولا ہے اور جی فیفٹین ہے جی یہ جس میں ہم انٹر ہوئے ہیں یہ جی فیفٹین کا سیکنڈ وان ہاؤس فرس تو انڈر کنسٹیکشن نہیں ہے جو سٹاپ ہو چکے اور یہ والا جو ہے یہ اویلیبل ہے اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ جی اٹھا رہا ہے یہ جو گھر بن رہا ہے یہ بالکل چار پانچ پلوٹ ہے اس سٹریٹ میں تو چھوٹی سی سٹریٹ ہے لیکن جی فیفٹین جو ہے یہ بڑی سٹریٹ ہے یہ بالکل اس کے بیک پہ آپ کو پانڈری وال نظر آ رہی ہے اور اس کے بیک پہ آپ کو یہ آئیفل والی سیڈ جو رستہ ہے وہ وہاں پہ نکلتا ہے اور میں بھی یہاں پہ کوئی آگے ان کی لوکیشن بھی آ رہی ہو اور ساتھ ساتھ ابھی ہم آپ کو جی فیفٹین کا بتا رہے ہیں دو تین چار پانچ چھے چھے ہاؤسز ہیں جی جی فیفٹین میں اور اس کے آگے چلیں تو آپ کو اب وزٹ کروائیں گے نیکس سٹریٹ جو ہے جی ٹونٹی ہے یہ یہ جی ٹونٹی سٹریٹ ہے آگے بونڈری وال ہے یہاں پہ ہم بعد میں جائیں گے پہلے آپ کو یہ ساری ساتھ مرلہ کی پٹی ہیں اور اس میں اب ہم آپ کو چودہ نمبر سٹریٹ کا اوورویو دیں گے آپ نے لاسٹ جو فیفٹین دیکھی ہے وہاں پہ پانچ ہاؤسز بنے ہوئے ہیں اور یہ آگی آپ کی فورٹین یہاں پہ دونوں کورنر بلڈ اپ ہیں دونوں کورنر کے ساتھ ایک پلوٹ چھوڑ کے تین چار پانچ چھے سات آٹھ آلموسٹ آٹھ ہی جی چودہ نمبر سٹریٹ میں آٹھ ہاؤسز جو بلڈ اپ ہیں ادروائز باقی پلوٹس اویلیبل ہیں گولے وارڈ ہیں اس کے بھی دونوں کورنر اویلیبل ہیں اور یہاں کی میں ایک خوبی بیان کر دوں جی بلوک کی کہ یہاں پہ آپ کا بارش کے وقت آپ کو ابھی سامن کا موسم چڑھ رہا ہے اور بارش کے وقت آپ کو یہاں پہ کوئی دیکت نہیں پیش آتی کیونکہ سارا پانی یہ سب سے انچا بلوک ہونے کی وجہ سے سارا پانی نیچے ڈیفرنٹ بلوک کی طرف سے ہوتے ہوئے یعنی سیوریج میں چلا جاتا ہے اور یہ آپ کی آگے جی تیرہ جی تیرہ کا آپ اوورویو کر رہے ہیں اور اس میں آپ کا ایک ہاؤس دو تین چار پانچ چھے چھے ہاؤس جی تیرہ میں بنے ہوئے باقی ادرز جو ہیں وہ ابھی نہیں بنے ہوئے اور یہ آپ کی جی انیس آگی ہے اس میں آپ کا دو تین چار پانچ چھے آٹھ نو دس دس ہاؤسزی بلڈ اپ ہیں جی آپ کی جی انیس میں اور یہ جی بارہ آگی ہے دونوں کورنر بلڈ اپ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی آگے جی تیرہ آگی ہے چودہ سوری دو تین چار پانچ چھے جی بارہ میں جی چھے پلوٹ بلڈ اپ ہیں انڈ والے جو دونوں کورنر ہیں وہ ویلیبل ہیں اور یہ چھوٹی چھوٹی سٹریٹس ہیں یہاں کی جی بلوکی سات مرلا کی لیکن یہاں کی ایمینٹیز کی بات کرو تو یہ بہت ہی زبردست ہے یہاں پہ آپ ایزی ٹو یعنی بلڈ اپ ہیں ہاؤسیز سیوریج کا نظام ہے اور اس کے بالکل سراؤننگ میں آپ کو بگ گرونڈ ملتا ہے وہ بھی میں آپ کی اس کی بیک سیٹ پہ جا کے آپ کو وہ بھی دکھاتا ہوں اور آگے چل کے یہ جی سترہ آگی ہے جی یہاں پہ آپ کو ایک دو تین چار جی سترہ میں جی چار ہاؤس بلڈ اپ ہیں ایک دو تین پلوٹ اویلیبل ہیں یہ جو پلوٹ ہے یہ تھوڑا سا کہلیں کہ تکونی ٹیپ ہے یعنی یہ تھوڑا سا بلڈ اپ کرنا مشکل ہے کہ یہاں پہ ہمیں نقشہ نویس کی ضرورت پڑتی ہے جو اچھے ہوتے ہیں نقشہ نویس وہ اس کو بھی اچھے طریقے سے ڈیزائن کر لیتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ آپ آپ کو یہ آگیا آپ کا فوٹبال گرونڈ یہ فیلٹریشن پلانٹ آگیا ہے یہاں پہ سکیورٹی کی سروس بھی موجود ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ جی ای آر ہے یہ جی ای آر ہے یہ آپ چیک کریں آپ کو یہ گرونڈ ملے گا پارک ملے گا اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ آپ کو دوسرا گر ہے تیسرا گر ہے چوتھا گر ہے اور یہ جی الیون تھوڑی سی لانگ سٹریٹ ہے لیکن ابھی ہم آپ کو ساتھ ساتھ چلتے جائیں گے اور یہ سٹریٹس وائز ختم کرواتے جائیں گے آپ اگر میپ دیکھیں گے تو وہاں پہ آپ کو ایزیلی سمجھ آ جائے گی یہ جی ٹونٹی ہے جی جی ٹونٹی میں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو نو ہاؤسز بیلڈ اپ ہیں جی جی ٹونٹی میں تھوڑی سی آگے سے کرو لے کے دس یارہ بارہ بارہ ہاؤسز ہیں جی جی ٹونٹی میں آپ کے پاس اور اس میں اب ہم آگے یہ جی اکیس آگیا جی یہ جی اکیس میں آپ کے ایک دو تین چار پانچ اور یہ چھ سات آٹھ نو 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 ہاؤسز جی اکیس میں بنے ہوئے جی اور اس میں مجھے ایک بائی نے کافی عرصہ پہلے یاد کیا تھا کہ بیک پہ اس کا کوئی پلوٹ تھا وہ سیل اوٹ کرنا تھا انہوں نے ان کی پوزیشن ہی تھی مل رہی یہ جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اتنی زیادہ ڈگنگ نہیں ہوئی اور یہ پہاڑی تھی جس کو کٹ کر کے یہاں پہ آپ کو پلوٹ دیئے گئے تھے اور پاکوپی آپ اس بائیس نمبر جی بائیس کا آئیڈیا بھی لگا سکتے ہیں کہ یہ فیلنگ والی جگہ نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتا دوں کہ جی اکیس کی بیک سیڈ کی اوپر جو سٹریٹ ہیں وہ ابھی تک کمپنی نے نہیں دی اور یہ بہت بڑا ہمارے لیے علمی ہے کہ اس کے بیک اینڈ پہ آتی ہے جی تیس اے جی تیس بی یہ دونوں سٹریٹس جو ہیں اور یہاں پہ آلموس پروکسی میڈلی بائیس سے پچیس پلوٹ ہیں جن کی پوزیشن نہیں ملی یہ آپ بہت بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بیک اینڈ پہ کوئی ڈویلمنٹ نہیں ہے تو یہ بہت بڑا علمی ہے جی یہ ہم میجر صاحب سے یا جتنی بھی منجمنٹ ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ بھی کلائنٹس ہیں انہوں نے بھی پیسہ لگایا تو ان کا بھی خیار رکھا جائے اور جی میں ایک ہو گیا یہ جو انڈر کنسٹیکشن ہیں یہ دو ہو گئے اس طرح کے گھر پروپٹی منجمنٹ کے لیے آپ ہمیں دے سکتے ہیں تین چار پانچ چھ سات سات ہاؤسز ہیں جی جی بائیس میں اور اس کے فرنٹ کے اوپر کنال کا ہاؤس بلڈ اپ ہونے لگا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت جی نو وہ ہے سامنے آپ کے اس میں آپ کے سامنے ایک گھر بنا ہوا ہے اور سات اس کے دوسرا گھر بنا ہوا ہے اور یہ جی ٹین ہے یہ جو سامنے والی ہے یہ جی ٹین ہے یہاں پہ ایک دو تین تین ہاؤسز جی ٹین میں بنے ہوئے ہیں اور اس کی بیک اینڈ پہ یہ امینٹیز میں آ جاتا ہے آپ کا کمرشل لے رہی ہے موسک ہے یہ سامنے کمرشل لے رہی ہے اور اس لحاظ سے بہت اچھی یہ جی بلوک سب سے ٹاپ لوگیشن بلوک ہے اور اور اب آپ آپ کو کروا رہے ہیں جی جی تئیس یہ کورنر ہے ایک دو تین کے گھر نہیں بنا ہوا چار پان تین چار یہ فرنٹ کے اوپر وارٹر فیلٹر پلانٹ ہے اور ہلز ویو پارک ہے چھ سات آٹھ نو دس جی تئیس میں دس ہاؤسز بنے ہوئے ہیں اور یہ وہ جگہ جی جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ بھی آپ کو یہ یہ وہ جگہ جو بلڈ اپ نہیں ہو سکی جی تئیس بی میں یہ آگے ساری جگہ انہوں نے ڈیویلپ کرنی ہے یہاں کا ایشو نہیں سمجھا رہا کہ یہ کیوں نہیں کر پائے یہ جی یہ اگر ملے تو آگے جا کے ملے گی یہ وہ کمپلیٹ لینڈ ہے جس کو بلکل نہیں ڈیویلپ کیا جا رہا اور یہ آپ چیک کر سکتے ہیں جی تئیس بی کا ہاؤس نمبر پینتیس ہے اور یہ جی ہم ریکویسٹ کریں گے اپنی ہائی منیجمنٹ کو کہ آپ ان پلوٹس کو بھی ڈیویلپ کریں جہاں پہ آپ اتنی ڈیویلمنٹ کر رہے ہیں تو کیا ان لوگوں کے پیسے بھی آئی تھنگ حق کلال گئے ہیں تو تھوڑا سا یہاں پہ اگر آپ فوکس کریں گے تو یہ بھی لوگ کل کو ان کی انویسمنٹ بھی فروٹ فل ہو پائے گی اب ہم ہیلز ویو کے اوپر جائیں گے یہ انتالیس نمبر سٹریٹ آگے یہاں پہ آپ کو ایک دو تین چار چار ہاؤسز ملیں گے جی انتالیس میں اور پھر یہ ہیلز ویو والا روڈ آگیا بنے دیکھیں آپ نے یہ انتالیس نمبر تھی یہ آپ کی ٹھتیس نمبر ہے اور یہ بالکل ہیلز ویو کے ٹاپ پہ آتی ہے آپ کے یہ آپ کے ہیلز ویو کے ٹاپ پہ آتی ہے یہاں پہ آپ کو کارنر بھی نہیں ملتا ایک دو تین چار پانچ اٹھتیس نمبر سٹریٹ میں جی پانچ ہاؤسز بلڈ اپ ہیں آگے بونڈری وال ہے لیکن یہاں پہ خوبصورتی یہ ہے کہ یہ ٹاپ آف دا ہیل یعنی آپ یہاں پہ آپ کو پورا سٹی ہاؤسز سویٹے نیچے نظر آتا ہے یہ جی کتیس ہے اس میں وہ لاسٹ کے اوپر گھر شروع ہوتے ہیں اور اس میں بھی آپ کے ٹوٹل چار گھر بنے ہوئے ہیں جی کتیس میں وہ بھی ہم آپ کو وزٹ کروائیں گے لیکن ابھی اس وقت آپ جی سینتیس کا ور ویو کریں یہاں پہ ایک اورنر اس سیڈ پہ ویلیبل ہے یہاں پہ ایک دو تین چار پانچ چھے سات سات ہاؤسز ہیں جی یہاں پہ اور یہ آپ کے سامنے ہیلز ویو پارک ہے سات ہاؤسز ہیں جی جی سینتیس میں اور جولائیس دوزار چوبیس میں ہم آپ کو یہ کروا رہے ہیں آپ کا ویزٹ اور اس کے ساتھ یہ آگی جی چھتیس یہاں پہ آپ کو ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس یارہ بارہ بارہ ہاؤسز جی جی چھتیس میں بیلڈ اپ ہو چکے ہیں یہاں پہ کورنر بھی بیلڈ اپ ہے صرف ایک کورنر اویلیبل ہے وہ بھی تھوڑا سا ٹیڑا ہے اور یہ جی تیس آگی ہے یہاں پہ آپ کو گھر ملتا ہے ایک دو تین چار پانچ چھے سات ہاؤسز بیلڈ اپ ہیں جی جی تیس کے اور یہ بھی اوپر ہے سٹریٹ یعنی ہائٹی سٹریٹ ہے جو اس کی بیک پہ ہے وہ سٹریٹ دیکھیں کافی نیچے ہے اس کا فرس لینٹر ان کے سیکنڈ لینٹر کے برابر ہے اور اور اس کے آگے اب ہم چلیں تو جی پچیس آگی ہے یہ جی پچیس سٹریٹ ہے یہاں پہ آپ کے ہاؤس ملتا ہے ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس یہ آپ کے جو اس سیڑ ورے گھر ہیں یہ آپ کے دوسری طرف آتے ہیں دس یارہ بارہ تیرہ چوتہ پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ انیس انیس ہاؤسز بیلڈ اپ ہیں جی آپ کے جی پچیس میں اور اب ہم آپ کو اس کا جو سائیڈ ریویو ہے وہ دیں گے یہ اب آپ جی ستائیس میں انٹر ہونے لگی ہیں یہ جی ستائیس ہے یہاں پہ آپ کو دو ہاؤسز بیلڈ اپ ملیں گے یہ دو ہاؤسز بیلڈ اپ ہیں اور اس کے آگے چلیں تو یہ آگی آپ کی جی چھبیس یہاں کا کورنر بیلڈ اپ ہے یہاں پہ تھوڑی سی فیلنگ والی جگہ ہے اس ٹریٹ میں یہ ٹریٹ بہتر ہے اس سے یعنی یہ کٹنگ ہے یہاں پہ آپ کے ہاؤس نمبر دو ہو گیا تین ہو گیا چار ہو گیا پانچ ہو گیا پانچ ہاؤسز بیلڈ اپ ہے جی جی چھبیس میں اور اب ہم آپ کو وزٹ کروائیں گے جی اٹھائیس کا جی اٹھائیس میں آپ کے پاس ایک دو تین چار پانچ پانچ ہاؤسز ہیں جی پانچ چھ سات آٹھ نو دس یارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ انیس انیس ہاؤسز بیلڈ اپ ہیں جی آپ کے جی اٹھائیس میں اور یہ جی ستائیس ہے جی ستائیس میں آپ کے دو ہاؤسز بیلڈ اپ ہیں تین تین ہاؤسز بیلڈ اپ ہیں جی آپ کے ایک دو تین اور چار چار ہاؤسز بیلڈ اپ ہیں جی ستائیس میں اور یہ آپ کو اب جی اٹھائیس اے یہ وزٹ کروا رہے ہیں یہ ایک ہو گیا دو ہو گئے تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس یارہ بارہ بارہ ہاؤسز جی جی اٹھائیس اے میں آویلیبل ہیں یعنی بن چکے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ آپ کو یہ بھی بتا دیں یہ ایچ بلوک ہے ایچ بلوک میں آپ کو جنازہ گا کی جگہ ملتی ہے کبرستان کی جگہ ملتی ہے یعنی ہر ایمینٹیز کے لیے آس سے یہ جی بلوک اوپر ہے آپ کی جی اٹھائیس آگے جی جو میں نے آپ کو آر ایڈی بتایا ہے کہ یہاں پہ پانچ ہاؤسز بیلڈ اپ ہیں ایک دو تین چار پانچ پانچ ہاؤسز بیلڈ اپ ہیں جی جی اٹھائیس میں اور اس کے آگے چلیں تو یہ آگی آپ کی جی اٹھائیس یہ بھی ہوگی ہے جی اٹھائیس رہ گی ہے جی جی تیس کا بھی وزٹ ہو چک ہے اس کے بعد ہماری کنال رہ گئی ہیں یا نیچے دس مرلہ والی پٹیاں رہ گئی ہیں وہ کروا کہ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے مزید اگر آپ کو یہاں پہ کوئی بھی فلوٹ بائے کرنے ہو تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں ہم یہ ساری منٹ اپنے آورسز بھائیوں کے لیے کرتے ہیں کہ وہ ان کو ہر چیز ایکوریٹ ملے کیونکہ وہ وہاں پہ بہت سٹرگل کرتے ہیں پیسہ بناتے ہیں اور پاکستان میں ریڈ کی ہڈی جیسی حصیت رکھتے ہیں دو ہاؤسز ہو چکے ہیں جی انہتیس کے یہ تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس یارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ انیس بیس ایکیس ہاؤسز ہی جی انہتیس میں اویلیبل ہیں تو یہ ہوا ہمارا پانچ مرلہ اور سات مرلہ کمپلیٹ اب ہم آپ کو جی الیون کا وزٹ کروائیں گے جہاں پہ ہم نے چھوڑا تھا آپ کو ہلز ویو کے بالکل اس سائٹ سے ہم نے کروا دیا ہے یہ فرنٹ رہ گیا صرف پھر اس کے آگے ہمارے پاس جی بلوک کی فرنٹ پہ پٹھی ہیں کنال کنال کی وہ ہم وزٹ کروائیں گے آپ کو یہ جی یہ آپ دیکھیں یہ کمرشل ایریا جہاں پہ آپ ادھر سے اوپر گئے تھے یہ آپ کی آگے جی الیون جی الیون میں ہم آپ آپ کو وزٹ کروائیں گے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس یارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ انیس بیس ہاؤسز یہ بلڈ اپ ہیں جی الیون میں اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ موسک یہ جو جی پانچ ہے کنال کی پٹیوں کی بات اور یہ جی جی پانچ میں اس ٹیم ایک گھر بنا ہوئے ہیں ادھر وائز یہاں پہ اور کوئی ہاؤس نہیں ہے آپ سٹریٹ دیکھ لیں اور آگے ہم جی فور کبھی آپ کو وزٹ کرواتے ہیں یہ جی الیون ہے یہاں پہ ہمارے پاس دو گھر اویلیبل ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں جی جی فور یہاں پہ آپ کا ایک گھر بلڈ اپ ہے ایک گھر اس میں ہے اور ایک گھر آپ کا جی فائف میں تھا اور جی تھری میں آپ کے پاس تین ہاؤسز ملتے ہیں بلڈ اپ یہ آگے آپ کی آگی یہ جی تھری آگی ہے یہاں پہ آپ کو تین ہاؤسز بلڈ اپ ہیں جی اس کے آگے چلیں تو یہ آگی جی ٹو جی ٹو میں آپ کے پاس ایک اور دو دو ہاؤسز بلڈ اپ ہیں جی یہ جی ٹو ہے یہاں پہ آپ کو دو ہاؤسز بلڈ اپ ملیں گے اور جی ون کار ایڈی ہم نے کروا دی ہے اور لاسٹ میں رہ گیا یہ والی پٹی یہاں پہ کچھ لوگوں کو کنفیجن ہے کہ یہ آپ کا ایچ بلڈ اپ ہے کیونکہ یہاں پہ یہ جو بورڈ لگایا گیا ہے یہ بہت زیادہ کنفیجن کریئٹ کرتا ہے یہ والا یہ جی بلڈ اپنے کمرشل ایریا بھی ہے چار مرلہ کا یہ بھی مرپس اویلیبل ہے جی بلوک میں کمرشل ایریا یہ والا یہاں پہ مرپس چار مرلہ کے کمرشل موجود ہیں ٹوٹل جو ہیں سکٹین پلوٹس ہیں آر ایڈی بارہ سولڈ اوٹ ہو چکے ہیں ہمارے پاس چار سے پانچ پیس سسٹم آویلیبل ہیں اس کی بیک کی اوپر پانچ مرلہ کی پٹی ہے جی پہنتیسوں سے بولتے ہیں اور وہاں پہ آپ کے چار ہاؤسز بلڈ اپ ہیں یہ جو بیک پہ آپ چاروں ہاؤس دیکھ رہے ہیں اس کی آگے جی بتیس ہے اور جی تین تیس ہے جی چون تیس یہ دو تین سٹریٹس ہیں جو ابھی رمیننگ ہے جی بارٹل فیلٹر پلانٹ آپ کا ایچ بلوک کا یہ جی کی سٹریٹ ہے جی یہ ادھر ایک ہاؤس بنا ہوئے ہے جسٹ اونلی یہ جی چون تیس کا ور ویو کر رہے ہیں یہاں پہ بھی آپ کو پارک فور لائف ملے گا آپ اس پارک کو انجوائے کر سکتے ہیں یہ کسی نے بہت ہی خوبصورت پارک بنایا ہوئے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ کسی کی پرسنل کاوش ہے جی ما شاء اللہ بہت خوبصورت پارک دیا گیا ہے یہ ایچ بلوک ہے ایچ بلوک کو جب ہم ایچ بلوک کا آپ کو انٹرکشن کروائیں گے تو تب ہی ہم آپ کو یہ دکھائیں گے اب آگے آگے آپ کی یہ جی بتیس ہے اس میں ایک گھر بنا ہوئے ہیں اور یہ جی تین تیس ہے یہاں پہ آپ کے دو ہاؤس بنے ہوئے ہیں تو یہ آپ کا وزٹ تھا وہ ہم نے آج آپ کو کروایا ہے جی بلوک کا مزید آپ کو جی بلوک کے حوالے سے کسی بھی قسم کی کوئی انفرمیشن چاہیے ہو کسی قسم کی کوئی بھی آپ کی کیڑا گری چاہیے ہو تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں مزید تفصیلات کے لیے پراپٹی فری ڈیلنگ کی ٹیم سے رابطہ کریں ہم ہماری کوشش ہوتی ہے کہ نہ صرف ہم آپ کو یہ جو لوگ بولتے ہیں کہ پراپٹی ڈیلر صرف خواب دکھاتے ہیں ہم نے یہ ٹرینڈ چینج کر دی ہے ہم خواب نہیں دکھاتے ہم خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے ہم محنت کر رہے ہیں ہم محنت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو یہاں پہ جیسے ہم بیزی ہو میں فوراں میں رہ کے آیا ہوں مجھے پتا ہے کہ ہم پیسہ کتنی مشکل سے جنریٹ کرتے ہیں اور میں الحمدللہ ان لوگوں سے بہت زیادہ مطمئن ہوں کہ میں نے آیا ہوں میں نے یہاں پہ آکے ویڈیو کا ٹرینڈ چینج کر دیا ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں لے کے آئے ہم اور پھر ان لوگوں کو اعتماد میں لیا جنہوں نے آج آج سے پہلے امار سے جو پراپٹی ہم بائے کی اور پھر وہ بائر بیٹھ کے ہمیں بولتے ہیں کہ احسن بھائی ہمیں اوورویو کروائیں اور انہی کی ڈیمانڈ کے اوپر ہم یہ دوہزار چوبیس میں تمام بلوکز کی کروا رہے ہیں اور مزید آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی اور بھی سرسز چاہتے ہوں رینڈل آپ کوئی بھی گھر لینا چاہتے ہوں ہمارے پاس فرنش نون فرنش ہاؤسز بھی اویلیبل ہے ہماری ٹیم ٹونٹی فور سیمن اویلیبل ہے تو آپ سے التماس ہے کہ آپ جب بھی ریل سٹیٹ سیکٹر میں آئیں کسی اچھے کنسلٹنٹ کا انتخاب کریں تاکہ وہ کنسلٹنٹ کی مارکیٹ ریپو بھی ہونی چاہیے اور یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ سوٹ کیسا پہنتا ہے بال کیسے سمارتا ہے اس کے پاس گاڑی کون سی ہے یہ چیزیں میٹر نہیں کرنی چاہیے ہمارے ادھر ایگو بوت ہے جو لوگ اس سٹینڈر میں چلے جاتے ہیں وہ پھر آپ کو سرسز نہیں پروائیڈ کر سکتے نہ ہی وہ آپ کو کوئی اس طرح کی سہولیات فرام کر سکتے ہیں تو اس وجہ سے میرا یہ کہنا ہے کہ آپ جب بھی کسی بھی کنسلٹنٹ سے رابطہ کریں تو اس کی پہلے ہاؤ نو لے لیا کریں مارکیٹ سے اس سے پہلے اس کے بعد پھر اس کو وہاں پہ انویسمنٹ کیا کریں تو مزید اگر آپ کنسٹریکشن کروانا چاہتے ہیں تو وہ بھی اویلیبل ہے ہمارے پاس ٹینکس پر واشنگ اور اوڈیو اپنا بہت سہیار رکھے گا ٹیک کیر اللہ حافظ یہ ہے جی ایس ایس ساکیب دار کا آفیس حافظ